بلند سہر کے کھرجا کی راملیلا پورے جلے میں مسہور ہے یہاں راون دہن ہوتا ہے میگنات کو بھی جلایا جاتا ہے اور کمکرن کو بھی ہم یہاں کھرجا میں ہیں اور ہم ہمارے ساتھ میں یہاں موجود ہیں محمود قریب پچاس سال تک ان کے والد صاحب نے یہاں ان پتلوں کو بنایا اور اب محمود جی یہ کام کیا کرتے ہیں ہم جانے کے بات کریں گے کس طرح سے یہ کرتے ہیں اور کیا ان کا بچتا کیا ہے یا پیسے کے لئے کرتے ہیں یا ان کے الگ کچھ بھاو ہوتے ہیں بتائیے محمود جی آپ یہ جو کام کرتے ہیں اس سے آپ کو کب سے کر رہے ہیں لگوگ میں بیس سال سے کام کر رہا ہوں نہیں اس میں ہمیں بچتا بچاتا کچھ نہیں ہے یہ کھالی ہم دھرم کے لئے کام کرتے ہیں ہندو بھائیوں کا کام ہے اس لیے کرتے ہیں لگن سے ہم کام کرتے ہیں ایک ڈیلڑ مہینے پہلے ہم لگ جاتے ہیں اس کام میں بنانے کے لئے میں یہ کام تیار کرتے ہیں اس کام کو اس میں ہمیں کوئی بچت نہیں کوئی کوچھ نہیں دس پاس ہیار روپا اور اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں یہ دہاری میں کام ہے پچاس سال سے وہ کر رہے تھے ہمارے والی صاحب ابھی دو تین مہینے پہلے وہ ختم ہوگی ہے ہمارے پتا جی ان کے بعد میں میں کرتا ہوں دس لوگ ہیں میرے ساتھ میں کچھ لوگ جائپور کے ہیں میرے پاس میں کچھ لوگ نہیں ویر گاؤں پڑتا وہاں کے ہیں وہاں کے کام کر رہے ہیں سہیوک بہت اچھا ملتا ہمیں کمیٹی بہت بڑی ہے کرجا رامنیلہ کمیٹی بہت بڑیا ہے جو بات ہے کوئی ہمیں نقصان نہیں کوئی کچھ نہیں جو بات جو ہندو بھائیوں کی بھاوناؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں نہیں نہیں ہم تب ہندو بھائیوں کی بھاوناؤں کے لیے پیسے کے نہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں پیسے کے نہیں کام کرتے تو بہت بہت دور سب ماناتے ہیں ہمارے پاس بمبائی سے مہاراست ہے کہ پتلے بنا دو ہمارے لیکن ہم بناتے نہیں ہے صرف ایک مہینہ اسی میں لگاتے ہیں تو ہم نے ابھی جانا کہ کس طرح سے محمود یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ہندو بھائیوں کی بھاوناوں کو سمجھ کر جو راملیلا پہ جو منچن ہوتا ہے جس طرح سے وہاں ڈیمانڈ آتی ہے اس طرح سے پتلے بنایا کرتے ہیں شریپال تیوتیا ای ٹی وی بلند سہر